اسلام علیکم جی میرا نام ہے ارسلان شانی اور آپ دیکھ رہی ہے اڈو پاکستان ہم آپ کو آج ایک ایپ سے گمنام ہیرو کی سٹوری سنانے جا رہا ہے جو کہ اس کا تلق بھنگا دیش سے ہے اور جس سے پیار کرتا ہے وہ پاکستان سے ہے وہ ایک کرکٹر ہے اور جو پیار کرنے والا ہے وہ بھی ایک خود ایک کرکٹر ہے ہے لیکن بھنگا دیشی لیکن کرتا پیار پاکستان سے شخص ہے آپ اور میں پہلے بھائی بھائی ہوتے ہیں جی جی ابھی بھی بھائی بھائی ہے وہ پاکستان سے جی شخص سے پیار کرتا ہے وہ ایک کرکٹر بھی ہے اور کرکٹر ہونے کے ناتے اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی جماعت سے بھی تلق رکھتا ہے اور وہ خود اس کا سرب رہا ہے جب اس کرکٹر سے پوچھا کیا بھنگا دیشی کرکٹر سے کہ آپ نے اس بندے کی سینے کے اوپر تصویر لگا رکھی ہے اس کے پیچھے وضع کیا ہے اور یہ کون ہے تو اس نے کہا بتایا یہ پاکستان کا سابقہ وزیراعظم امران خان صاحب ہے اس نے کہا کہ آپ تم اس سے کیوں پچھر لگا رکھی ہے سینے کے اوپر اس نے بولا اور کہا یہ دنیا ایماندار اور سچا لیڈر ہے میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو امران کا ہے پاکستان کا وزیراعظم ہے اور انیس سو کتر میں ہم اور آپ یہ دونے ہی ایک ہی ملک میں راہ کرتے انیس سو کتر میں یہ ایک ہی ملک ہوا کرتے اس کی طرح نے بنگلہ دیشی ہیرو نے کہا کہ جی میں بالکل معلوم ہوں مجھے پتہ ہے پاکستان اور جو بنگلہ دیش تھا انیس سو کتر سے پہلے ایک ہی ملک ہوا کرتا تھا یہ بھی مجھے امران خان نے بتایا ہے میں نے یہ سب کچھ امران خان کے زبانی سنا ہے مجھے پتہ چلا ہے کیسے کس وجہ سے پاکستان اور بنگلہ دیشہ دونے آپس میں لہدہ لہدہ ہوئے ہیں جب اس سے پوچھا گیا کہ تم رہتے بنگلہ دیش میں اور یورپ میں آ کر انگلینڈ کے اندر آ کر آپ نے امران خان کو اتنا زیادہ کیسے پسند کر لیا اس کو کیسے اندر سے پڑھ لیا تو اس نے کہا یہ کسی انسان کے مہر کی بات نہیں ہے یہ انسان کے خود دل اور دماغ کی بات ہوتی ہے انسان نے اس کو دیکھنا ہے اس کو پڑھنا ہے کہ انسان کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے ہر بندہ کو ہر بات سوک میں نہیں آتا ہے اس کے لئے دل ہونا چاہیے درین ہونا چاہیے اب اس سے پوچھا گیا کہ امران خان اگر بنگلہ دیش میں ہوتا ہے تم کیا اس کو وور دیتے تو کہتا ہے اگر امران خان یہاں پر بنگلہ دیش کے اندر لیڈر ہوتا تو میں اس کو ایک بار نہیں بلکہ سو بار اس کو وور دیتا ہے جب اس سے پوچھا گیا کہ امران خان کے آپ کو سب سے خصوصیات کیا ہے جا کر اور قوام متحدہ میں پاکستان کی میز بانے کی ہے اور دین اسلام کا جو سارا اس کو بلند کیا ہے امران خان بلکہ پاکستان کا لیڈر نہیں ہے سارے موسکر محمد کا لیڈر ہے تو جس کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ امران خان کو آپ کتنا پسند کرتے ہیں اس نے کہا میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے امران خان کو پسند کرنے والے جو شخصیت ہے اس دنیا کو اوپر ختم نہیں ہوتی اسی طرح سے پاکستان کو چھوڑیں دنیا بس سے دور دور چلے جائیں جہاں پر بھی امران خان صاحب جاتے ہیں سگنیچر کرتے ہیں اسی شلٹ کی جو ہے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور امران خان صاحب ہے پوری دنیا کو اوپر چھائے ہوئے ایک ایسے گمنام ہیرو کی سٹوری ہے جس کا تلق بگنا دیس سے ہے کرٹر وہ کھیلتے ہیں لندن کے اندر اور جس سے پیار کرتا ہے جس کی پچر اس نے سینے کے اوپر تھمہ رکھی ہے وہ امران خان ہیں 1992 کا ورلڈ کپ جتوا کر پاکستان کو دینے والے امران خان سے وہ پیار کرتا ہے امران خان کی وہ ہر ایک سچائی جانتا ہے ہر ایک بیک گرونڈ بات جانتا ہے اس کا جو رویہ ہے وہ جانتا ہے اس کا جو تخلص ہے وہ جانتا ہے اور کسیرف اور صرف کرتا امران خان سے پیار ہے تو اس نے پوچھا گیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کو کرسی سے ہٹا دیا گیا ہے تو اس بندے نے جواب دیا جی ہاں مجھے بالکل معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کو کرسی سے زبردستی ہٹا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے یہ جو زیادتی ہے پوری دنیا اس زیادتی کو عمران خان کے ساتھ یاد رکھے گی اور اس نے کہا کہ عمران خان صاحب ہے جو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ ہے جی اصل امران خان جس کو صرف پاکستان میں ہی نہیں جس کو پاک ایشیا میں ہی نہیں جس کو پوری دنیا کے اندر جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے پوری دنیا امران خان کو جانتی ہے پہچانتی ہے اس کی فین فالونگ ہے یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا عام کرٹر ہوگا اس نے امران خان کے اتنی زیادہ بیکڈرونڈ ہسٹری دیکھی جب اس نے پوچھا گیا کہ امران خان صاحب آپ کو کتنا پسند ہے اور ایسے کیسے آپ اس کی بیکڈرونڈ جانتے ہیں تو اس نے کہا امران خان صاحب کو میں بہت دیر سے جانتا ہوں وہ بہت اچھا ایماندار انسان ہے اور وہ ہر ایک مقابلہ کرتے ہیں تحمل اور ارام کے ساتھ